وہ کل فور لوکل ہو جائیے نہیں تو ختم ہو جائیں گے کمہار اور یہ تو دکھی کرنے والی خبر ہے یہ کون سی خبر ہے کہتے ہیں دیوالی خسیوں کا توہار ہے اور اسی بات چیت مطلب کچھ ہے اس خبر میں اور دیوالی میں ہر طرف دیوں کی چمک ہوتی ہے لائٹیں لگی ہوتی ہیں آپ میں نے سروع میں بتایا تھا لیکن ہمارے گھر میں جن دیوں سے چمک آتی ہے اسی دیے کو بنانے کے پیچھے کمہار کی محنت ہوتی ہے لیکن آج کمہار دیے بنانا ہی نہیں چاہتا ہے کمہار کا کہنا ہے بھائی دیے بنا کے کیا کروں نہ تو دکان والا کھریتا ہے اور نہ کوئی گرہاں کھاتا ہے نہ لاغت نکلتی ہے اور نہ مجدوری اب سوچیے جس کمہار کی وجہ سے ہمارے آپ کے گھر چمک رہے ہیں وہ کمہار اب یہ دھندہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے نہ اس کا بیٹا اس کام کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ کمہاروں کے اس حال کے پیچھے کی وجہ کیا ہے پوچھئے اپنے آپ سے اگر کمہار کہہ رہا ہے کہ دیوالی میں بھی کوئی سامان نہیں خریدتا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے چلی اب آپ کو مدھ پردیش کے جبل پورا 36 گڑھ کے راجنات گاؤں کی تصویر دکھاتے ہیں جہاں کمہاروں کی آخری پیڑھی کام کر رہی ہے کیونکہ ان کے بچوں نے تو کہہ دیا ہے کہ بھائی ہم نہیں کرنے والے کام فائدہ کچھ ہوتا ہی نہیں اور محنت بھی زیادہ لگتی ہے کیا حالات ہے کمہاروں کو سمجھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھائی ریپورٹ دیکھائی اب کمہاری کلابی کم ہو گئی ہم تجھا مانا گئی 35 سال گئی ہو گئی ملکان کا ہے اب یہ تین پلی سے چلا دات یہ میں زیادہ زیادہ تین سے چار سوپے پرڑے روزی کی ساتھ سے بانتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ محل پڑتی ہے اب دیکھن پسینہ گر رہا ہے تیری بھونکے پیاسے لگے ہیں تیری پھالا ہے روزوڑی چل رہی ہے یہ میں دکھو تھا ہی نہیں ہے کھالی روزی مجھوڑی رہا ہی ساتھ سے دکھانے پڑتا ہے نئے لڑکے جو سیکھتے نہیں ہیں کرتے نہیں ہیں کرنے چاہتے نہیں کرتے ہیں جسے آنے ہوئی کر رہے ہیں اب اس کے بعد کوئی نہیں کرے گا سنا آپ نے اب آپ ہی بتائیے جب ہم اور آپ ہی ان دکھانوں سے سامان نہیں خریدیں گے اور چائنیز دیئے یا لائٹ خریدیں گے تو یہ تو اپنا سامان بیچنے چائنے نہیں جائیں گے دھندہ بندی کرنا پڑے گا اب جب ہماری ٹیم ان کمہاروں کے پاس پہنچی تو ان کی آواز میں بھی وہ گم تھا سنیے کمہار کا پریوار کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے سنائی وقت اب آپ کو چائنیز دیئے اور ہمارے بھارتی دیسی دیئے کی قیمتوں میں انتر بھی بتا دیتے ہیں سب کچھ وشتار سے دکھاتے ہیں دیکھ لیجئے سکریم ایک چائنیز دیئے تیس چالیس روپے کا آتا ہے جبکہ ایک مٹی کا دیئے دو روپے کا آتا ہے اور لگ بھگ لگ بھگ چھ سو روپے میں آپ کو نو سو دیئے مل جائیں گے کیمتوں میں بھی انتر ہے لیکن چائنیز دیئے میں الگ الگ ترہ کے ڈیزائن ہوتے ہیں جیادہ چمک دھمک ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف جیادہ آکر سیکھ ہوتے ہیں لیکن یہی تو بات ہے آپ چمک دھمک کے چکر میں چائنیز کا فائدہ کرا رہے ہیں بھائی صاحب دیوالی چائنیز کی نہیں ہندوستان کی ہے کبھی سنا ہے انگریج ہندوستان میں بنے وہ سینٹا کلاؤز والے کپڑے پہن رہے ہو تو پھر آپ کیوں ان سے لائٹ خرید رہے ہیں کیوں لائٹ خرید رہے ہیں بھائی کیوں دیا خرید رہے ہیں چلیے قیمت میں انتر تو آپ کو بتا دیا لیکن یہ کمہار صرف دو سیجن میں کام کرتے ہیں ایک گرمی کا سیجن جب یہ مٹکے بناتے ہیں اور ایک دیوالی کا سیجن جب یہ مٹی کے دیئے بناتے ہیں باقی سمیں کمہار کو مجدوری یا ان کام کر کے اپنا گھر چلانا پڑتا ہے اس لئے جروری ہے ان کمہاروں سے جادہ سے جادہ مٹی کے دیئے خریدے جائیں اور ان کی دیوالی بھی آپ کی طرح خوصحال ہو اسی لئے ایسے درد میں جو لوگ ہیں جو سمسیا ہے دیوالی کا اثر آیا ہے ان تک کون پہنچے گا بار بار کہتا ہوں وستار نے اس کا صحیحگی ہی پہنچے گا